اسلام علیکم میرا نام ہے مہا محمود دنیا کا چاہے کوئی بھی ملک ہو وہاں ریب ایک جرم کے زمرے میں آتا ہے اور ہر عام شہری جرم سے ڈرتا ہے ہم تو پھر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہیں جہاں اسلامی قانون نافذ ہیں اور اکثریت عوام مسلمان ہیں ایک حدیث ہے کہ شرک سے بھی بڑا گناہ زنا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ گناہ عام گزشتہ سال پچپن ریپ چار اجتماعی زیادتی اور بارہ سو بیس جنسی تشدد کے کیس سامنے آئے آئیے اس حوالے سے تاریخ پر بھی کچھ نظر دڑھاتے ہیں 2002 میں مختارن بی بی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ پہلا موقع تھا جب اس جرم کو دومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر ہائلائٹ کیا گیا پھر 2005 میں چار پولیس افسران نے ایک عورت کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے بعد تیرہ سالہ بچی جس کو اغوا کیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر احتجاج کرنے پر اسی کے بھائی کو لیپس نے قتل کر دیا بولوچستان میں شازیہ خالد درندگی کا شکار ہوئی 2012 میں بارڈر پولیس کے تین ممبران نے پانچ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی 2014 میں زلہ مصفرگڑ میں سر پنچ کے حکم پر ایک عورت کے ساتھ اجتماعی ظلم ہوا 19 جون 2014 میں زلہ لیہ میں 21 سالہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گیا سبتمبر 2014 میں فیصاباد کے میاں فاروق کے تین بیٹوں اور ایک جوان بیٹی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا سبتمبر 2017 میں چار ڈاکوں نے گھر میں گز کے ڈکیٹی کی اور پچیس سالہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا ایک لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر گاؤں کے سر پنچ نے زنا بالجبر کا حکم دی 2018 میں قصور کی ساتھ سالہ زینب کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا اسی ماہ 16 سالہ بچی اور 13 سالہ بچے کو سرگودہ میں زیادتی کا نشانہ بنایا چند روز بعد مردان کی تین سالہ اسما کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آیا اور اب 2020 میں چند روز قبل لاہور سے سیالکورٹ موٹر وے پر دو بچوں کی ماہ سے اجتماعی زیادتی کا سانیا منظر عام پر آیا یہ چند ایک وہ کیسز ہیں جو ریپورٹ ہوئے اور میڈیا میں ہائلائٹ ہوئے اور نہ جانے ایسے زیادتی کے کتنے واقعات ہوں گے لیکن ہم آج بھی ان سنگین معاملات پر پبلیکلی یا بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے جہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملک میں سخت قانون نافذ ہوں حکومت اور پولس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں وہاں یہ بھی اسی طرح ضروری ہے کہ اس سے متعلق تعلیم دی جائے چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو حلال و حرام میں فر سمجھایا جائے ہم لوگ آج بھی ان سنگین مسائل پر بات کرتے ہوئے انکمفٹیبل محسوس کرتے ہیں اس ٹیبو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے